جیل کی سجا کیا ہے اس کو چار دیواری میں کیوں مانا جاتا ہے جیسے کہ کسی نے چوری کری تو اس کے ہاتھ کیوں نہیں کاڑ دی جاتے ہیں اگر کسی نے ریپ کیا تو اس کا وہ کیوں نہیں کاڑ دیا چاہتا ہے بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے کہ کسی نے ملڈ کیا تو اس کو فانسی کیوں نہیں دی جاتے ہیں فانسی کے بارے میں بات کریں گے تو اردگر پہلے فانسی کا ہی سنلو جو فانسی دی جاتے ہیں وہ rarest of the rare crime میں دی جاتی ہے یعنی کہ جیسے مان لو کسی بندی نے دس منر کرے اور دس ہو کے مطلب بریچولی وہ کرا ہاتھ کاٹے پیر کاٹے بہت کچھ ایسا مطلب وہ کرا بریچولی تب جا کے فانسی دی جاتی ہے یعنی کہ rarest of the rare crime اس میں دیا جاتا ہے فانسی کہ اس نے اتنا وہ کرا ہے تب اس کو ادروائز عمر کے دی دیا ہے چار دیواری میں تو بہت سارے لوگ سوچیں ہوں گے یعنی کہ چوری ہے تو ہاتھ کیوں نہیں کٹا تو یار دکھو اس کا ریجن ہے اس کا ریجن ہی ہے دیکھو میں آپ کو تھوڑا سا ہوں بتاتا ہوں اس دھرتی پہ یعنی کہ پورے ورڈ پہ سب کو آجادی بہت پسند ہے آجادی ہم نے بھی 200 سال راج کروایا جہلے ہم نے بھی انگریجوں سے تو آجادی آجادی کے لیے لڑے بھغت سنگھ ہو گیا ریسپیکٹ لے بھغت سنگھ اور بھی بہت سارے فریدم فائٹرز ہو گئے انہوں نے مطلب ہمیں آجادی کے لیے ہی لڑے یعنی کہ سب چیز آجادی تو نا مطلب کہتے ہیں نا کہ پنجرہ یار سونے کا ہو لیکن ہوتا وہ پنجرہی ہے تو اس لیے سجا ہوتی ہے کیونکہ نا ہمیں وہ ریشٹک کرتا ہے ریشٹک اندہ سینس لیبرٹی سے روکتا ہے اب مالو اب آپ ہو میں ہوں ہم کبھی بھی کہیں بھی جا سکتے کچھ بھی کر سکتے لیکن جیل میں کیا ہوتا نا ایک نا limited time ہوتا ہے یعنی کہ تمہیں بند رکھیں گے تمہاری نا personal liberty وہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کاٹنے سے زیادہ دکھ دیتی ہے یعنی کہ تم ایک چار دیواری میں ہو نہ تم کچھ کر پا رہے مطلب تمہیں پڑھ رہا ہے تم پڑھ نہیں پا رہے مطلب تمہاری life ایک طرح سے وہ کر رہے تمہیں ٹی وی دیکھنے ہے تم ٹی وی نہیں دیکھ پا رہے تمہیں کسی کیا سوشل گھومنا ہے تو کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ personal liberty کو وہ کرا جاتا ہے آپ نے article 21 کو کبھی پورا پڑا ہو تو اس میں لکھا ہوتا ہے no person shall be deprived from his personal liberty accept procedure established by law یعنی کہ کسی person کو وہ نہیں کرا جائے گا بس اس کو procedure established by law کے طرح سجا دی جائے گی یعنی کہ سمجھ لے تو وہ آجادی ہوتی ہے یعنی کہ تمہاری آجادی چنجھ جاتی ہے وہ ہاتھ پیر کٹنے سے بھی زیادہ heavy ہوتی ہے کبھی آپ جیل میں ان کو دیکھنا ان کی life ایسے ہو جاتی ہے مطلب ختم سا ہی ہو جاتا ہے جس کو کبھی عمر قید ہو گئی ہو کبھی کسی سے بات ہوئی ہو تو اس کو دیکھنا عمر قید ہو جاتی ہے دس سال کی سجا ہو جاتی ہے ان کا مطلب mentally حالت اتنی کھرا ہو جاتی ہے پڑے 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 اس لیے سجا دی جاتی ہے اس لیے ہاتھ نہیں کٹے جاتے پیر نہیں کٹے جاتے سمجھ رہے ہو وہ مطلب اس سے بھی بڑی چیز ہے liberty کسی کی ریسٹٹ کرنا وہ بہت بڑی چیز ہے کبھی آپ دیکھنا کہ تم کسی کو کمرے میں بند کر دینا normally اور اس کو سب کچھ دے دینا اندر کی ہاں بھی روٹی ملے گی ٹائم سے ملے گی دیکھنا کچھ ٹائم بعد بندہ فرسٹٹ ہو جائے گا کیونکہ سب کو liberty چاہیے liberty liberty تو یہ رہی جان ہے اس لیے سجا کے طور پر وہ دی جاتی ہے okay so I hope